بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ امریکن فوج رضاکاروں کی صورت میں روس کے خلاف اتار دی گئی روس نے گراؤنڈ میزائل سے تباہی مشاہ دی جبکہ دوسری جانب جرمنی نے امریکہ کو بڑا جھٹکہ لگاتے ہوئے روس کے حق میں بیانتے دیا اس کے ساتھ ہی دیگر اتحادی ممالک میں بھی حل چل مچ گئی گزرستہ یارات یکرین پر کافی زیادہ باری رہی پوری رات روس کی جانب سے تباہ کن مزائلوں سے حملے کیا جاتے رہے جس میں انہوں نے یکرین کے سرگاری ٹی وی سٹیشن کو بھی تباہ کر دیا ناظرین اس وقت 65 کلومیٹر لمبا کافلہ خارکین کے بلکل اندر داخل ہو چکا ہے بڑے پمانے پر گمسان کی جنگ شروع ہو چکی ہے گلیوں بازاروں میں یکرین اور روسی فوجیوں کے درمیان ہونے والی جنگ کی تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس تمام ترسورتحال کے اندر روسی صدر ویلاد میر پیوٹن نے اپنے اردگرد منلانے والے تمام خطرات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا حد کر رکھا ہے چاہے اس کے لیے اس کو کتنی ہی باری قیمت کیوں نہ چکانی پڑے گزشتہ رات ناظرین ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سورسی سے پتا چلا کہ روسی صدر ویلاد میر پیوٹن اندرگراؤنڈ بسائے گئے شہر میں خود بھی اپنی فیملی کے ساتھ پہنچ چکے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ روس کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے یاد رہے کہ روس نے اندرگراؤنڈ ایک ایسا شہر بسا رکھا ہے جو کہ ایٹمی حملوں کی تباہکاریوں سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور روسی صدر اس وقت اپنی پوری فیملی کے ساتھ اندرگراؤنڈ موجود ہیں اس کے ساتھ ہی روس کو گھیرنے کے لیے اقوام مدہدہ کے اندر راہموار کی جا رہی ہے اس کے اپنے ہی اتحادی امریکن پالیسز کے خلاف بولنا شروع ہو گئے نیٹو اتحاد کے اہم ترین ممالک میسے جرمنی نے امریکن پالیٹیشن نے اقوام مدہدہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا یہ جان لے کہ ہم یوکرین کے معاملے کو ہوا دے رہی ہیں اور اگر یوکرین کو نیٹو اتحاد میں شامل کیا گیا تو وہ اس پر حملہ کرے گا اور اب اس نے اس پر حملہ کر ہی دیا انہوں نے کہا کہ اب اگر ہم نیٹو افواج کو یوکرین میں شامل کرتے ہیں تو نقصان کسی کا نہیں ہوگا ہمارا نقصان ہوگا تو یوکرین کا ہوگا اس وقت بھی جل رہا ہے روس تو اس کے بعد یوکرین بھی جلے گا مر رہے ہم ہیں تو یوکرین کے لوگ بھی مریں گے تباہی مچائی جا رہی ہے تو وہاں پر بھی مچائی جائے گی مغرب اور امریکہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھا لہٰذا بہتر ہے کہ اس آگ سے کھیلنے کے لیے نہ ہی اس میں کودا جائے تو بہتر ہے اور نیٹو اتحاد میں یوکرین کو شامل نہ کیا جائے ناظرین روس یہی گارنٹی کو زشتہ 20 سال سے مانگ رہا ہے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ اس تمام تر صورتحال کے اندر نیٹو اور دیگر امریکن اتحادیوں نے اعلان کیا کہ یوکرین کے خلاف لڑنے والے جنگ جوہوں پر ویزا پر بندی ختم کی جائے اور نیٹو اتحادیوں نے اپنے فوجیوں کو رضاکاروں کے یوٹیوب میں یوکرین میں بیجنا شروع کر دیا بتاتے چلیں کہ امریکہ اعلانیہ طور پر یا پھر مغربی اتحاد اعلانیہ طور پر اس جنگ میں شامل نہیں ہو رہے کیونکہ روس سے تباکن مزائلوں کے روح ان کے شہروں کی جانب کر دیے جائیں گے جرمنی نے حقیقت پر مبنی اقوام مدہدہ میں بیان دیا جرمنی نے امریکن حکومت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیا اور ان کی جانب سے کیا جانے والے پروپیگنڈے کو بھی بے نقاب کر دیا اگاہ کرتے چلیں کہ اب امریکنی یوکرین میں انٹرنیشنل برگیڈ نامی بنے والی تنظیم میں شمولیت کے لیے اپنے فوجیوں کو دفعی اسلاح اور ساز و سمان کے ساتھ یوکرین میں تارنا شروع کر دیا یوکرین سے کچھ ایسی تصاویر بھی سامنے آئیں جس میں مغربی ممالک کا یہ تباہ کنسلا غیر ملکی جنگجوں کے ہاتھ میں ویڈیوز اور تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے اگاہ کرتے چلیں کہ ڈینس وزیر آزم نے بھی کہا کہ یہ ازادی دنمارک میں رہنے والے تمام یوکرینی شہریوں کے ساتھ ساتھ ایسے غیر یوکرینی بشندوں کے لیے بھی ہے جو روس کے خلاف براہر جنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں یعنی ڈینمارک کے وزیر آزم نے شہریوں کو یوکرین میں روسی افواج کے خلاف لڑنے کے لیے بننے والی انٹرنیشنل برگیڈ میں شامل ہونے کی جازت دے دی جبکہ امریکہ نے بھی کہا ہے کہ جتنے بھی امریکن شہری وہاں پر یوکرین کے حق میں لڑنے کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں دوسری لفظوں میں امریکہ نے اپنے کمانڈورز کو رضاکاروں کے روپ میں تارنے کا فیصلہ کر لیا اور جنگ کا دائرہ کاروسی ہونے جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ابروائیتی جنگ کے بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ روس کی جانب سے جنگ کو مزید دور دینے کی بجائے فیصلہ کن حملہ کر کے یوکرین پر قبضہ کر لیا جائے گا اور اس کے لیے ہر وہ تباہ کن ہتھیار استعمال کیا جا سکے گا جو وہ کر سکتے ہیں بتاتے چلیں کہ جرمنی کی روس کی حمایت کے بعد بیگر اتحادی ممالک بھی خطرے کی گھنٹیاں بجانا شروع ہو گئے ہیں ان کو اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے کہ روس کی جانب سے فوری طور پر کسی بھی دراندازی کا جواب ان کے ممالک پر مزائل کی صورت میں دیا جا سکتا ہے اس وقت روس میں ستر فیصد مزائلوں کو چند منٹ کے نوٹس پر مقمل طور پر تیار رکھا ہے اور وہ ستر فیصد مزائل سب میرین سے فائر کیے جائیں گے ناظرین اس تمام تر صورتحال کی وجہ سے مغربی ممالک کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں کیونکہ گزشتہ رات روس کے وزیر خارجہ نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ روس کے پاس کم فاصلے تکمار کرنے والے کوئی بھی ایٹمی مزائل مجود نہیں بلکہ ان کے پاس لمبے فاصلے تکمار کرنے والے مزائل ہیں جو کہ مغربی ممالک کیلئے ایک بڑا میسی تھا بتاتے چلیں آپ کو کہ امریکہ کی جانب سے جو یوکرین کے اندر بڑے پمانے پر ازاکاروں کے روپ میں انٹرنیشنل برگیڈیر میں شمولیت کے حوالے سے اپنے فوجیوں کو بیجا جا رہا ہے اس کا علاج کرنے کے لیے روس نے تباکن گراؤنڈ مزائلوں کو فائر کرنا شروع کر دیا ناظرین گزشتہ روز ویکیوم بم کا استعمال کیا گیا جس سے اس تمام تر علاقے کے اندر اکسیجن ختم ہوئی اور بڑے پمانے پر حلاکتوں کی تلات ملی پتا چل رہا ہے کہ گراؤنڈ مزائلز کا استعمال کر کے روس نے بڑے پمانے پر تباہی مچانا شروع کر دی دوسری جانب جم کے ساتھ میں روسی ٹینکوں اور دیگر گاڑیوں کے ساتھ میل لمبے کافلے نے یوکرین کے دارال حکومت کو خوف زیادہ کر دیا جبکہ روس نے ملک کے سب سے بڑے دوسرے شہر پر گولہ باری سخت تیز کر دی کریمی عالمی اقتصادی پپنیوں کی وجہ ستنہائی کا شکار ہے جس کی وجہ سے روبل کی قدروں قیمت بھی گر رہی ہے بتاتے جانے آپ کو کہ یوکرین اور روس کے درمیان پانچ گھنٹے جاری رہنے والی باتشید کے بعد لڑائی میں کوئی وقفہ نہیں آیا دونوں فرقین نے آنے والے دنوں میں ایک ملاقات پر اتفاق کیا تاہم جندگزدہ ملک یوکرین کے صدر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ گولہ باری انہیں جھکنے پر مجبور کرنے کے لیے کی جا رہی ہے بتاتے جانے کہ یورپی یونین کی جانب سے روس مخالف ایک اور قدم اٹھایا گیا کہ یوکرین کی جانب سے یورپی یونین میں شمولیت کے لیے دی جانے والی درخواست کو فوری طور پر منظور کر لیا گیا بتاتے جانے کہ اس پروسس میں دو سے تین سال لگ سکتے ہیں لیکن فوری طور پر 27 ممالک کی جانب سے اس درخواست منظور کرنا بھی روس کو ایک بڑا مسید دینے کے مترادف ہے بتاتے جانے آپ کو کہ اس وقت روس نے ہر قسم کا خطرات مول لینے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ یہ اس کی سلامتی کا معاملہ ہے اگر روس نے یہ بومز نہ چلائے تو آنے والے کچھ عرصہ میں کیا ابھی سے اس کے اتحادیوں کی جانب سے یہ ایٹم بوم روس پر چلا دیے جائیں گے اس لئے ولاد میری پیوٹر نے تمام تر مسلحتوں کو بالائے تاک رکھتے ہوئے سب سے پہلے روس کے اردگرد منلانے والے خطرات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ سیکشن میں اپنی رائے کے لیے سیکشن میں اپنی رائے کے لیے سیکشن میں اپنی رائے کے لیے رائے کے لیے سیکشن 63 قرارہ موسیقی